موسیقی ہالیلویہ گوڑ برشو شالوم پربو سب کو عشید دیں سب کو جیم سیکھی تو آج ہم بہت ہی مہتم پرن وشے لینے جا رہے ہیں جو وشے ایک چرچہ کا قرن ہے کیونکہ میں بہت لوگوں کے موہ سے کچھ سنتا ہوں کوئی کچھ کہتا ہے تو آج ہم بائبل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ جو مسیح جیون کا جو بھاگ ہے وہ کیا ہے بابتسمہ ہم بابتسمہ کی وشے میں سیکھیں گے آج تو میں چاہتا ہوں جیسے آج زیر میں نبی کی پستک اس کا تیتیس چپٹر تین آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تم مجھ سے مشکل سے مشکل مجھ سے پراتھا کر اور مشکل باتیں مجھ سے پوچھے میں تجھے بتاؤں گا ہالیلوی جا تو آج ہم باتی اٹھائی انہی سے شروع کریں گے میں چاہتا ہوں باتی اٹھائی انہی ہم پڑھنا شروع کریں گے اس لیے تم اس لیے تم جاؤ سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بناو اور انہیں پتا اور پتر اور پویتر آتما کے نام سے بابسمہ دو اور دیکھو میں اس جگت کے انتک صدیب تمہارے ساتھ ہوں اور انہیں وہ باتیں ماننا سکھا ہو جس کی میں نے تمہیں آ گیا دی ہے ہالیلوی جا میں سب یہتیں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں میں جبان سے بول رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں تک ہمارا سمیں بس سکے آمین ہالیلوی جا ایک بار ہم جانتے ہیں کہ پربیشمسی کے چیلے اس کے پریرت یہشمسی کے پاس آئے اس کے جو انوائی تھے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے پربو تو لوگوں سے دشتانتوں میں باتیں کیوں کرتا ہے تو پربیشمسی نے کہا سنسار کے لیے سب باتیں دشتانت ہیں پر تمہارے لیے نہیں ان کے لیے وہ باتیں دشتانت ہیں پر تمہارے لیے نہیں تمہیں ان کی سمجھ دی گئی ہے ہالیلوی جا پھر جب مرکوش چار تس پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ تم کو سمجھ دی گئی ہے پر ان کو نہیں تم کو سمجھ دی گئی ہے پر ان کو ان کو نہیں دی گئی ہالیلوی جا 1 آج میں جب جو نہ سسمچار اس کا سولہ پچیس پڑھتے ہیں جنہ سسمچار میں چاہتا پڑھیں جائے اس کو پڑھ دیے جائے سسمچار سولہ کا پچیس پڑھیں گے دیکھو یہ باتیں میں نے تم سے دشتانتوں میں کہیں ہیں پرنتو ویس ہمیں آتا ہے کہ تم سے پھر میں دشتانتوں میں نہیں کہوں گا تمہیں کھوڑ کے پتا کے بشے بتاؤں گا کہ پتا کون ہے تمہیں کھوڑ کے پتا کے بشے بتاؤں گا پھر تم سے دشتانتوں میں باتیں نہیں کروں گا ایک بار پرویشو مصیح نے ایک کوششن کیا کہ لوگ منشanges کے پتر کے بشے میں کیا کہتے ہیں لوگوں کے الگ-لگ بیچار تھے جیسے آج الگ-لگ بیچار ہیں وہ سمیں لوگوں کے الڈگ-لگ بیچار تھے کوئی تجھے یونہ بابت سمجھ دینے والا کہتا ہے کوئی تجھے ایلیا کہتا ہے کوئی تجھے یرمیا کہتا ہے جب کوئی پرانے نبیوں میں سے کہتا ہے پر قوشن اللہ تم مجھے کیا کہتے ہو 永لویا تم مجھے تب پتر سے اتر دیا تو جیوتے پرمیشن کا پتر مسیح ہے تو جیوتے پرمیشن کا پتر مسیح ہے آمین تو جیوتے پرمیشن کا پتر مسیح ہے تو یہیشو نے کہا یہ بات لہو ماس نے نہیں بلی میرے سورگی پتہ نے جو سورگ میں ہے تجھ پر یہ بات پرکٹ کی ہے آمین میں بھی کہتا ہوں تو پتر سے اور اس پتھر پر میں اپنے کلیسیاں بناوں گا جس پر آدو لوگ کے فاتک جیوانت نہیں ہوں گے جو تو پرسوی پر باندے گا سورگ میں باند جائے گا جو پرسوی پر کھولے گا سورگ میں کھل جائے گا آمین خالیلویہ یہ باتیں پرمیشن نے اپنے چیلوں سے کہی اپنے چیلے پتر سے کہی کہ جو تو پرسوی پر باندے میں تجھے سورگ راجے کی کنجیاں دوں گا جو تو پرسوی پر باندے گا وہ سورگ میں باند جائے گا جو پرسوی پر کھولے گا سورگ میں کھل جائے گا آمین پرمیشن آپ کو آشیج دے ہم جانتے ہیں کہ جو یہ شمسی پر بشواش کرتے ہیں جو سمپورن بشن بشن پر بشواش کرتے ہیں وہ لوگوں کی درشتی میں باولے ٹھہرتے ہیں لوگوں کی درشتی میں وہ باولے ٹھہرتے ہیں وہ بچتر پرانی ہوتے ہیں ہالیلویہ ایک بار کی بات ہے پرمیشن شمسی اپنے گھر آیا جب وہ گھر میں آیا تو وہاں اتنی بھیڑ ہی کٹھی ہو گئی کہ پرمیشن شمسی کھانا بھی نہ کھا سکا پرمیشن شمسی کھانا بھی نہ کھا سکا تو اس کے جو ساتھ سبندی تھے اس کے جو رشتے دار تھے اس کے کٹم بھی جو تھے اسے پکڑنے کے لئے نکلے ملنے کے لئے نہیں بلگangs کہ اسے پکڑنے کے لئے نکلے اگر پرمیشن شمسی کے ساتھ یہ ہوا تو ضرور ہے کہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ہی ہو آمین حالیلویہ 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 پربیشوہ کواشیز دے تو پہلے ہم یہ دیکھیں گے یا پربیشوہ مشیل نے ایک دشتان دیا اپنے لوگوں کو آگیا دی کہ تم سارے سنسار میں جاؤ سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلہ بناو اور انہیں پتہ پتر اور پوتر آتما کے نام سے بابتسمہ دو یہ آگیا ہے یہ آگیا ہے پر پربیشوہ مشیل نے کہا تم نام سے بابتسمہ دو پتہ پتر پوتر آتما کے نام سے تو پہلے ہمیں وہ نام جاننا چاہیے کہ وہ نام کیا ہے جیسے ٹیچر کوشن کرتا ہے بچوں سے کہ بچوں فلو کے نام لکھو فلو کے نام بتاؤ فلو کے نام لکھو تو سمجھدار جو بچا ہے وہ لکھے گا سیب سنترا کیلہ جنہیں کہ وہ کیا کرے گا فلو کے نام لکھے گا تو اگر وہ لکھ دے فلو کے نام لکھ دیئے ہیں فلو کے نام لکھ دیئے ہیں تو ٹیچر ایسے بچے سے کبھی خوش نہیں ہوگا اور ٹیچر کہے گا کہ یہ بچہ مند بگی ہے کیا مند بودھی ہے آمین اس بچے کا دماغ ٹھکانے نہیں ہے یہ بچہ مند بودھی ہے اس سے ابھی تک فلو کے نام نہیں آتے آمین اس کے ماں باپ کو کہے گا کہ آپ کے بچوں کو ابھی تک فلو کے نام کا پتہ نہیں ہے آمین حالیلویہ تو جنور ہے کہ پرمجیشو مصی نے چاہیے اگر یہ بات بائبل میں نہیں پائی جاتی تو پھر یہ کس کی اور سے ہے یہ شیطان کی اور سے ہے حالیلویہ اگر یہ بات بائبل میں پائی جاتی ہے تو پھر یہ پرمجیشو کی اور سے ہے تو لکھا گی سارا وچن سارا ہی پویتر ساشتر پرمجیشو کی پریرنہ سے لکھا گیا آمین جو بھی لکھا گیا سب پرمجیشو کے پویتر آتما کی پریرنہ سے لکھا گیا آمین اور کوئی ایسی باتی لکھی ہے جو پenterات کی پھرانہ لگے ہی ٹھاللیلویے ہَا ٹھاللتے جتاب چرچ میں پڑھنے لائق نہیں ہے کیوں لائق نہیں کیوں نہیں ہے پتہ آج نکle ہے پویتر آتما نے لکھوائی ہے پویتر آتما کی پریرنا سے لکھی گئی ہے تو فشلچ میں پڑھنے کے جو کابل کیوں نہیں ہے ہاللیلویا پر بھید کی باتیں جو کیا یہ بھید کی باتیں ہیں اور یہ بھید کی باتیں یہ شمسی نے صرف اپنے لوگوں کو ان کی سمجھ دی ہے اپنی دولن کو اس کی سمجھ دی ہے جو دولے اور دولن کی باتیں ہیں آمین ہاللویا ہاللویا تو سب سے پہلے میں ہم جانیں گے کہ پتر کا نام کیا ہے پتر کا نام کیا ہے میں چاہتا ہوں ماتی رچسل سمچار اس کا ایک چپٹر اس کی اکیس اعت پڑھیں گے ہاں ماتی رچسل سمچار اس کا ایک چپٹر اس کی ہم اکیس اعت پڑھیں گے میں پتر جانیں گی وہ پتر جانیں گی کس کو کہا گیا دوسر کو دوت نے کہا کس نے کہا سورگدود نے کہا وہ پتر جنے گی اور تو اس کا نام جیشو رکھنا اور اس کا نام جیشو رکھنا یہ نہیں پتر جنم دے گی پتر کا نام پتر رکھنا پتر نہیں پتر کا نام پتر نہیں ہے اس کا نام کیا رکھنا پتر کا نام جیشو رکھنا کیونکہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کرے گا لوگوں کا پاپوں سے کیا کرے گا وہ لوگوں کا پاپوں سے ادھار کرے گا لوگوں کو نجات دے گا ہالیلویہ آمین کیا کرے گا لوگوں کا پاپوں سے ادھار کرے گا لوگوں کو پاپوں سے نزاد دے گا آمین ہالیلویہ ہالیلویہ اسی پرکار ہم دیکھتے ہیں ہم ابھی پتہ کا نام دیکھا ہے ابھی ہم پتہ کا نام دیکھیں گے میں چاہتا ہوں میرے ساتھ آپ ذہنہ رشیسو سمجھ چار اس کا پانچ چپٹر اس کی ترتالیس حیث پڑھیں گے اس کا ساتھ اس کیمدہ ستارہ چپٹر نکالیں گے میں اپنے پتہ کے نام سے آیا ہوں یشو کہتا ہے میں اپنے پتہ کے نام سے آیا ہوں تم مجھے غین نگے کس نام سے آیا ہوں میں اپنے پتہ کے نام سے آیا ہوں کیا نام پڑھ لینا سکو پرویشو آپ کو عاشید دیو آپ کو برکت دے میں ان کے لیے بنتی نہیں کرتا ہوں پرویشو کہتا کہ میں ان کے لیے پراتھنا نہیں کرتا ان کے لیے بنتی نہیں کرتا سنسار کے لیے بنتی نہیں کرتا میں سنسار کے لیے بنتی نہیں کرتا پرانتو انہی کے لیے پرانتو انہی کے لیے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے میں سنسار کے لیے بنتی نہیں کرتا کیونہ ان لوگوں کے لئے بنتی کرتا ہوں جو تُو نے مجھے دیئے ہیں اور جیشو کہتا جو پران میرے ہاتھ میں ہے جو میرے پتہ نے مجھے دیا ہے اسے میرے ہاتھ سے کوئی شین نہیں سکتا ہے ہالیلویہ آمین آمین پرویشو آپ کو عاشیز دے آپ کو برکت دے دیکھیں ہمارا عدیشے ہمارا عدیشے کسی کو شوٹا پان دکھانا اپنا گیان دکھانا نہیں ہے ہمارا ایک عدیشے ہے تاکہ لوگوں تک سچائی کا سندیش پہنچیں لوگ ستے کو جانیں اور بیول کہتی ستے کو جانوں گے ستے تمہیں آزاد کرے گا ہمارا عدیشے کسی سے بات بات کرنا کسی سے بحث کرنا ہمارا یہ عدیشے نہیں ہے ہمارا عدیشے کی لوگ سچائی کو جانیں وہ یہ شن کہا سچائی کو جانوں گے سچائی تمہیں کا کرے گی آزاد کرے گی آمین ہالیلویہ اگر تم میرے وچن پر کھڑے رہو تو ٹھیک تم میرے چہلے ہو سچائی کو جانوں گے تو سچائی تمہیں کا کرے گی تمہیں آزاد کرے گی آمین ہالیلویہ میں کیول سلسار کے لیے پراتھا نہیں کرتا کیول ان کے لیے پراتھا کرتا ہوں جو تُو نے مجھے دیئے کیونکہ بیت تیرے ہیں پڑھئے کب سے تیرے ہیں وہ جگت کی نیو ڈالنے سے پہلے سے تیرے ہیں پڑھئے اور جو کچھ میرا ہے بیت سب تیرہ ہے جو میرا ہے وہ سب تیرہ ہے اور جو تیرہ ہے جو تیرہ ہے وہ وہ میرا ہے اور ان سے میری مہمau پرکٹ ہوئی ہے اب میں جگت میں نہ رہوں گا پرنطو یہ جگت میں رہیں گے یہ شمسی بیتوں کے باتیں کرتا ہے وہی یہ شمسی نے کہا اب میں جگت میں نہ رہوں گا پر یہ شمسی نے کہا جہاں دو جہاں تین جان میرے نام سے جماؤں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا ہالیلویہ کہ یہ بات کس نے کہی ہے پرویشو مسی نے کہی آمین کوئیشو مسی جو کہتا تھا دشتانتوں میں کہتا تھا تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تاکہ لوگ کیا کریں لوگ ٹھوکر کھائیں اور فندے میں فز جائیں ہالیلویہ آمین اور ناش ہو جائیں آپ کہیں گے پرویشو چاہتا ہے پرویشو نے سارے سنسار کے لئے پراتھنا کیوں نہیں کی پرویشو مسی نے بیول میں لکھایا اسے جگہ سے پریم کیا اسے پریم جگہ سے کیا پرویشو مسی نے سب کے لئے نہیں کی سب کے لئے پرویشو مسی نے سب کے لئے پرویشو مسی نے پھر ہم جانتے ہیں پرویشو مسی نے سارے جگہ سے پریم کیا اور ہم جانتے ہیں جتنوں نے اسے گرہن کیا سب نے نہیں جتنوں نے جتنوں میں سب ہی نہیں آتے جتنوں نے اسے گرہن کیا ہالیلویہ آمین آمین جتنوں نے گرہن کیا انہیں پرمیش کے پتر ہونے کا ادھکار ملا کن کو ادھکار ملا جتنوں نے گرہن کیا سب نے نہیں پڑھی آگے اور میں تیرے پاس آتا ہوں اور میں تیرے پاس آتا ہوں پویتر پتہ آپ نے اس نام سے آپ نے اس نام سے جو تُو نے مجھے دیا ہے پتہ آپ نے اس نام سے جو تُو نے مجھے دیا ہے اور بیڑھ کہتی ہے اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے سریشت ہے جہاں ہم فلپین پتری پڑھتے ہیں رکھا اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے سریشت نام ہے کہ کاش میں درتی پر ہر گھٹنا اس نام کے آگے جھکایا جائے گا ہر گھٹنا اس نام سے جھکایا جائے گا آمین ہالیلویہ ہر گھٹنا اس نام سے جھکایا جائے گا سورگ میں پریسوی پر پریسوی کے نیچے ہر گھٹنا اس نام سے جھکایا جائے گا آمین تو کون سا نام دیا گیا اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے سر جیشو کہتا ہے پتہ اپنے اس نام سے جو تو نے مجھے دیا پڑھئے اور ان کی رکشہ کر ان کی رکشہ کر کہ وہ ہمارے سمان ایک ہوں جیسے جیشو کا میں اور میرا پتہ وشن اور پتہ ہالیلویہ ہالیلویہ آتما اور وشن ایک ہے آتما اور وشن ایک ہے پڑھئے جہاں میں ان کے ساتھ تھا آمین پتہ اپنے اس نام سے اس نام سے ان کی رکشہ کر جو اپنا نام تو نے مجھے دیا تو کیا نام ہو پتہ کا پتہ کا نام پرویشو ہے آمین ہالیلویہ ہالیلویہ نام دور نے یہ نہیں کہا تو اس کا نام یشو مسیح رکھنا اس کا نام یشو رکھنا کیا رکھنا یشو رکھنا جب وہ ببتسمہ اس نے لیا تو سورگ سے ایک شب دایا یہ میرا پریے پتر ہے جس کے اندر رہ کر میں خوش ہوں آمین اس کا ابھی شیخ یہ آگیا اس کا ابھی شیخ میں چاہتا کر یہاں رکھ کر ملکی کی پسٹک تین چپٹر نکلیں گے کیا ہم کو جہاں یہ بازی کلیر ہو جائے ہاں پڑھئیے ہاں ملکی ملکی تین کا ایک دیکھو میں اپنے دودھ کو بھیجتا ہوں دیکھو میں اپنے دودھ کو بھیجتا ہوں اور میں مارک کو میرے آگے صدا رہے گا اور پربو جسے تم ڈھونڈتے ہو میں اچانک اپنے منذر میں آج آئے گا میں اچانک اپنے مندر میں کون سے مندر میں جشو مجین کا توم مندر کو توڑ دو اس مندر کو ڈھا دو میں تین دن بعد کیا کروں گا ایسے کھڑا کروں گا تین دن بعد کیا کروں گا کھڑا کروں گا آمین ہالے وہ کونس مندر کھڑا دو وہ سولے مرگا مندر کی بات نہیں کر رہا وہ اپنے شریر کی بات کر رہا ہے تم اسے ڈھا دو میں تین دن بعد کیا کروں گا پرمو جسے تم ڈھونڈتے ہو ارتحال پرمیشر آتما پرمیشر کیا ہے جشمسی نے یونہ 4 24 میں کہا کہ پرمیشر ایک آتما ہے پرمیشر کیا ہے آتما ہے اور اچانک اپنے مندر میں آ جائے گا جب اچانک اپنے مندر میں آیا کونسے مندر میں جسم کے مندر میںётا نہیں کہا تم نہیں जانتے تم پرمیشر کا مندر ہو تم نہیں جانتے تم پرمیشر کا یہ شمسی کیا تھا وہ پرمیشر کا مندر تھا کس کا مندر تھا وہ پرمیشر کا مندر تھا حالیلویہ اور پفیترا آتما اپنے مندر میں آیا تاکہ وہ کیا کرے ایک مندر بن سکے ہالیلویہ وہ تو پیدا ہی پویتر آدمہ سے ہوا تھا وہ تو پیدا ہی پویتر آدمہ سے ہوا تھا لیکن یہ وچن پورا ہونا ضروری تھا اس وچن کو پورا کرنا بے حج ضروری تھا کہ وہ یہ شمسی نے جھونا کو کہا ہمیں ضروری ہے کہ ساری دھارمکتہ ایسے ہی پوری کریں جھونا کہتا ہے پرہو مجھے تجھ سے بفت سمجھ لینے کی ضرورتہ کو کہتا نہیں ہمیں ضروری ہے ہم ساری دھارمکتہ کو ایسے ہی ایسے ہی پورا کریں آمین ہالیلویہ 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 ابھی ہم پڑھیں گے پویتر آدمہ کرنا جھونا رشیسو سماچار اس کا چودہ چپٹر اس کے ہم شبیش آدھ پڑھیں گے پہلے ہم ستاراں کا بیس پڑھیں گے شما کرنا پہلے ستاراں کا بیس پڑھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چیلوں کی بات نہیں مانیں گے ہم پریرتوں کی بات نہیں مانیں گے یہ شبیشی کہتا ہے میں کیول ان کے لیے بینتی نہیں کرتا پڑھئے پرنتو ان کے لیے بھی جو ان کے بچن کے دورہ مجھ پر بشواش کریں گے پرنتو جو کوئی ان کے بچن کے دورہ مجھ پر کیا کریں گے ایمان لائیں گے جو ان کے بچن کے دورہ مجھ پر کیا کریں گے بشواش کریں گے ان کے لیے بھی پراسان کرتا ہوں کن کے لیے پراسان کرتا ہوں ان کے لیے بھی جو ان کے وچن کے دوارہ مجھ پر کیا کریں گے وشواش کریں گے جو چیلے پر چار کریں گے وہ اس پر وشواش کریں گے ہاللویہ ان کے لیے بھی یہ شمسی نے پراتہ کی ہے بنتی کی ہے سنسار کے لیے یہ شمسی نے بنتی نہیں کی سنسار کے لیے یہ شمسی نے بنتی نہیں کی کن کے لیے بنتی کی ان کے لیے بنتی کی کہتا پتہ جو تُو نے مجھے دیئے جو تُو نے مجھے دیئے ان کے لیے کیا کی بنتی کی آمین اب اس کنکالیں گے چولہ چپٹر نکالیں گے چولہ کام شبیس پڑھیں گے ہاں جسے پتا میرے نام سے بھیجے گا کس نام سے بھیجے گا میرے نام سے تو کیا نام ہو اس کا یہ شمسی کہتا ہے وہ میرے نام سے بھیجے گا پڑھئیے میں تمہیں سب باتیں سکھائے گا میں تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو خوش میں نے تم سے کہا ہے اور جو میں نے تم سے کہا ہے میں سب سمرن کرائے گا تمہیں وہ سمرن کرائے گا تمہیں یاد بھی کرائے گا جو میں نے تمہیں متی تھائیونی کہا ہے کہوں گا جو تمہیں باقی بچن کہوں گا وہ آتما تمہیں وہ سمرن کرائے گا تمہیں یاد بھی کرائے گا جو میں تمہیں آگیا دوں گا ساری آگیاں تو یہ کیا کرے گا تمہیں یاد تمہیں یاد بھی کرائے گا آمین آمین حاللویہ پرویشو آپ کو آشید دیکھ آئیے ہم پریرتوں کے کام پریرتوں کے کام اس کا ایک چپٹر اس کی چارک پڑیں گی اور ان سے مل کر انہیں آگیا دی جورسلم کو نہ شوڑو جورسلم کو شوڑو نہ پرمتو پتا کی اس پرتگیاں کے پورے ہونے کی باہر جوتے رہو پرمتو پتا کے اس پرتگیاں ہونے کی باہر جوتے رہو جس کی چرچہ تم مجھ سے سن چکے ہو کیا چرچہ سن چکے ہو کہ وہ تمہیں پوویتر آدمہ تمہیں سمضان کرے گا پوویتر آدمہ تمہیں سب باتیں اس کی چرچہ جس کی چرچہ تم مجھ سے سن چکے ہو پتا کا جو قرار تھا پتا کا جو وائدہ تھا وہ کس کے موں سے سنا جیشو کے موں سے سنا میں اور میرا پتا ایک ہیں آمین دونی بلکی ایک ہیں کیونکہ جھون poquito نے تو پانی سے ببتسمہ دیا ہے جہونا نے تو پانی سے ببتسمہ دیا پرامتو تھوڑے دنوں کے بعد تم پویتر آتما سے ببتسمہ پاؤگے اس کی اب ہم آتھت پڑھیں گے پرامتو جب پویتر آتما تم پر آئے گا تب تم سمرت پاؤگے تب تم سمرت پاؤگے کب سمرت پاؤگے جب پویتر آتما تم پر آئے گا پڑھئے اور جورسلم اور سارے جہودیاں اور سامریہ میں اور سامریہ میں اور پریسیبی کی شور تک اور پریسیبی کے شور تک میرے گواہ ہوں گے میرے گواہ ٹھہرو گے کب ٹھہرو گے جب تم پویتر آتما آگے آمین پڑھی آگے جے کہہ کر میں ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا یہ کہتے دیکھتے دیکھتے وہ اوپر اوپر اٹھا لیا گیا آمین حالیلویہ 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 ابھی ہم اس کا دو چپٹر کھا لیں گے پریسوں کے کام دو چپٹر اس کی پہلی حد پڑھیں گے جب پینتے کشت کا دن آیا جب پینتے کشت کا دن آیا تو بے سب ایک جگہ کٹھے تھے یہ اصلی پینٹی کوشتل وہ سب ایک جگہ اکٹھے تھے پڑھئے ایک ایک اکاہ سے بڑی آندھی سی سنسناٹ سا ست ہوا ایک کا ایک اکاہ سے ایک آندھی سی سنسناٹ آئی پڑھئے اور اس میں سارا گھر جہاں بیٹھے تھے ہاں گھونج گیا اور سارا گھونج گیا پڑھئے اور انہیں آگ کیسی جیبیں پھٹتی ہوئی دکھائی تھی انہیں آگ سی پھٹتی ہوئی جیبیں دکھائی تھی اور ان میں سے ہر ایک پر آٹھ ہے اور ہر ایک کے اوپر آنکھیں ٹھہر گئی اور سبھی انہیں انہیں باشا بولنے لگے انہیں باشا نہیں انہیں انہیں باشا سب الگ الگ باشا بول رہے تھے وہاں پر سب جات سب باشا کے لوگ تھے جتنے جہودی لوگ آکاش کے نیچے ہیں سب ہی وہاں تھے ہاللویہ سب ہی وہاں تھے اور سب کو اپنی اپنی باشا سمجھ جا رہی تھی سب کو اپنی باشا سمجھ جا رہی تھی کہ یہ میری باشا بول رہا ہے وہ کہتا جب میری باشا بول رہا ہے وہ کہتا جب میری باشا بول رہا ہے کیونکہ ان کا انواد سوائے پویتر آتما کر رہا تھا ان کا انواد سوائے پویتر آتما کر رہا تھا جہاں آپ جانتے ہیں پویتر آتما کا ایک ہے انہیں بارشاں ہم پڑھتے ہیں پہلے کراہ 21 سال سے آگے پڑھتے ہیں تو ہاں پویتر آتما کے الگ الگ وردان ہیں پویتر آتما کے الگ الگ وردان ہے ہالیلویہ جب ہم صحیح سے پڑھتے ہیں تو وہاں ہی مجھے بات بتائی گئی ہے کہ پویتر آتما کا انواد کرنے کا بھی ایک وردان ہے کس کا انواد کیا جائے ہالیلویہ کہ جو باشا بولی آتی ہے باشا کا انواد کیا جائے ہامین ہالیلویہ ہالیلویہ ہامین ہامین پرمیشر اپنے وچن کا سوئے انواد کا ہے پرمیشن سوائے اپنے وچن کا انواد کرتا ہے وچن کبھی ٹل نہیں سکتا اس نے کہا زمین ٹال سکتی ہے آسمان ٹال سکتا ہے لیکن میرے موں کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گے اس کا وچن کبھی ٹلتا نہیں ہے کیونکہ وہ کل آج جگہ جگہ ایک سا پرمیشن ہے وہ کل آج جگہ جگہ ایک سا پرمیشن ہے وہ کبھی بدلتا نہیں اگر پرمیشن ہی بدلتا تو لکھا وچن پرمیشن ہے تو وچن کیسے بدل سکتا ہے وچن کبھی بدلے گا نہیں وچن کبھی بھی بدلتا کبھی وچن پر میں اشر ہے آمین ہالیلویہ 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 اب اس کے ہم سنتی سیعت پڑھیں گے تاب سننے والوں کے ہردے شد گئے تاب سننے والوں کے ہردے شد گئے اور بے پترس اور شیش پریڑتوں سے پوچھنے لگے پترس اور شیش پریڑتوں سے کہنے لگے بھائیو بھائیو ہم کیا کریں ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا پترس نے کہا پویتر آتما نے کہا پویتر آتما تھا ہالیلویہ آمین آمین ہالیلویہ پترس نے کہا مان فیراؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے پاپوں کی شما کے لیے یشو مسیح سے ببتسمہ لے پڑھئے تو تم پویتر آتما کا دان پاؤگے تو تم پویتر آتما اصل میں صحیح ہے تم وردان پاؤگے تم دان پاؤگے تم پویتر آتما کا دان پاؤگے کس کے لیے پاپوں کی شما کے لیے کس نام سے ببتسمہ لو پرویتر آتما کے نام سے کہلو ببتسمہ لو ہالیلویہ آمین پڑھی آگے کیونکہ یہ پرتگیا تم سے بھی ہے یہ بات یہودیوں کو کہی جا رہی ہے تمہاری سنتانوں سے تمہارے بچوں سے بھی یہی پرتگیا ہے اور ان سب دور دور کے لوگوں کے لیے بھی ہے اور سب دور دور کے لوگوں کے لیے جیسے میں اور آپ پڑھئے جن کو پربو ہمارا پرمیشر اپنے پاس بلائے گا جنہیں پربو پرمیشر اپنے پاس بلائے گا اس کی کتالی ساتھ پڑھی ہے جنہوں نے اس کا بچن گرہن کیا جنہوں نے بچن گرہن کیا انہوں نے باب سوال لیا بچن پورا ہوا بچن پورا کیا ہوا جو ان کے بچن کے دورہ میں مجھ پر ایمان لائیں گے جو ان کے بچن کے دورہ مجھ پر کیا لائیں گے ایمان لائیں گے ان کے لیے بھی بنتی کرتا ہوں ان کے لیے بھی یشنسی نے بنتی کی ہے جو چیلوں کے وچن کے دوارا یشنسی پہ کیا لائیں گے ایمان لائیں گے اور اسی دن تین ہزار منوشوں کے لگ بھاگ ان میں مل گئے اسی دن پہلے دن جب کلیسہ کی ستھاپنا ہوئی لگ بھاگ تین ہزار لوگ تین ہزار منوشے ان کے بیچ میں سملت ہوگی ان کے بیچ میں مل گئے آمین حالیلویہ تین ہزار منوشوں کے لگ بھاگ ان میں مل گئے کن میں مل گئے پریرتوں میں مل گئے اب وہ روٹی توڑنے پریرتوں سے شکشہ پانے آمین حالیلویہ وہ لگے رہے کب تک لگے رہے ہمیشہ پریرتوں سے شکشہ پانے کے لیے کہ پریرتوں کی کیا شکشہ چھے وہ شکشہ کو پانے کے لیے وہ لگے رہے آمین آمین حالیلویہ 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 پریرتوں سے آپ کو آشید دیں آپ کو برچہ دیں میرے بھائی بینوں ہم کسی کی ویروز میں نہیں ہیں ہم کسی کی ویروز میں نہیں ہیں ہم تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے اور یہ بائبل خدا کا کلام ہے بائبل کس کا کلام ہے بائبل خدا کا کلام ہے اور یہ کلام آپ کا بھلا کر سکتا ہے یہ کلام آپ کا آپ کی بھلا ہی کر سکتا ہے آپ کو آشش دے سکتا ہے آپ کو برکہ دے سکتا ہے سارا کلام کس کے دورہ لکھا گیا خدا کے پویتر آتما کی پریرنا سے لکھا گیا کسی منوشی کے دورہ نہیں کسی منوشی کے دورہ جب پتس نے کہا جب پتس کی اپنی مرجی نہیں تھی جب پویتر آتما کے پریرنا سے لکھا گیا آمین حالیلویہ حالیلویہ آمین آئیے اس کا ہم آٹھ چپٹر نکالیں گے پریرتوں کے کام کا آٹھ کام بارہ سے پڑھیں گے آٹھ کام بارہ سے پڑھیں گے پڑیے جب انہوں نے فلیپس کو فلیپس کا بشواش کیا جب لوگوں نے فلیپس کا بشواش کیا جو پرمیشی کے راجے اور جیشیو کے نام کا سوچ سماچار جو پرمیشی کے راجے کا اور جیشیو کا سوچ سماچار سناتا تھا تو لوگ کیا پرس کیا استری بابسوں لینے لگے کیا پرش کیا استری سب بابتسمہ لینے لگے پڑیے تب شمعون نے سوائے بھی بشواش کیا اور بابتسمہ لے کر فلیپس کے ساتھ رہنے لگا اور بڑے بڑے سمرت کے کام ہوتے دیکھ کر اچھکیت ہوتا تھا اور بڑے بڑے سمرت کے کام ہوتے دیکھ کر وہ چکیت ہوتا تھا حیران ہوتا تھا پڑیے جب پریرتوں نے جو یروشلم میں تھے سلح کی سامریوں نے پرمیشر کا بچن مان لیا ہے سامریوں نے پرمیشر کا بچن مان لیا ہے سامری یہ نگر کے لوگوں نے پرمیشر کا بچن مان لیا ہے تو پترس اور جہنہ کو ان کے پاس بیجا پترس اور جہنہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر ان کے لیے پراتھنا کی انہوں نے جا کر ان کے لیے پراتھنا کی کی پویتر آتمہ پائیں کی وہ پویتر آتمہ پائیں کیونکہ اب تک ان میں سے کسی پر نہ اترا تھا انہوں نے تو قیبال پربو یشو کے نام میں بافتوان لیا تھا ابھی پوتر آدمہ نہیں اترا تھا جب یوری نہیں کی پوتر آدمہ بافتسمہ پانے کے اسی سمیں مل جائے جب یوری نہیں کی بافتسمہ اسی سمیں مل جائے چب بعد میں ملے پوتر آدمہ بافتسمہ پانے سے پہلے بھی مل سکتا ہے ہالیلویہ جنہوں نے پہلے لیا جنہوں نے پہلے پایا انہوں نے پھر پربو یشو مسیح کی نام کا وقت سکتا ہے ہالیلویہ آمین آمین میں چاہتا ہوں یہاں رکھے لکا رشیسو سمچار چوبیس چپٹر ہم سکیم سنتالیس ہاتھ پڑھیں گے لکا چوبیس سنتالیس ہاں پڑھئے اور جورسلم سے لے کر سب جاتے میں میں جاتا ہوں یہاں اس کی پنتالیسے پڑھیں تاب اس نے پربو یشو مسیح نے پربو یشو مسیح نے پربو یشو مسیح کو سمجھنے کے لیے بوجھنے کے لیے ان کی سمجھ کو جب بات درساتی کی پہلے ان کی سمجھ بند تھی پہلے کیا تھی بند تھی پھر پربو یشو مسیح نے کھول دی آپ سنتالیس پڑھئے اور جورسلم سے لے کر سب جاتیوں میں من پھراب جورسلم سے لے کر سب جاتیوں میں من پھراب اور پاپوں کی شمہ کا پرچار اسی کے نام سے کیا جائے گا کس نام سے کیا جائے گا یشو مسیح کے نام سے کیا جائے گا آمین حالیلویہ 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 پر بیشو آپ کو عاشیز دے یشو مسیح آپ کو بہت برکر دے آمین آئیے اس کا ہم آٹھ چپٹر ایک چھتی شبیس آہ سے پڑھنا شنر کریں گے پھر پربو کے اگر پھلپس کے پاس پویتر آتما نہیں تھا اگر پھلپس کے پاس پویتر آتما نہیں تھا پھر پربو کے ایک سبرک دودھ نے پھلپ سے کہا پربو کے دوتھ نے فلیپس سے کہا پھر دوتھ کیسے بات کرتا اسے پڑھئیے اٹھ اور دکھن کی اور اس مارک پر جا اٹھ دکھن کی اور اس مارک پر جا جو جورسلم سے گاجہ کو جاتا ہے جو یوروشلم سے گاجہ کو جاتا ہے یہ ریگستان مارک ہے یہ ریگستان کیسا مارک تھا کہہ سکتا تھا فلیپس پربو جہاں بڑا شٹائیں پتید ہو رہا تھا بڑا شٹائیں پاس ہو رہا تھا لوگ بہت سوال لے رہے تھے چمچن چمتکار ہو رہے تھے پر پربو یہ شمشیل کہاں بھیجا اس کو ریگستان میں بھیجا کہاں بھیجا پوڑز کو کہاں بھیجا ریگستان میں بھیجا موسا کو کہاں بھیجا ریگستان میں بھیجا ہر بھی شواسی کے جیون میں ریگستان کھانا جروری ہے ہالیلویہ ہالیلویہ پرکشا کھانا جروری ہے لے پالک پند ہونا ضروری ہے آمین ہالیلویہ ہاں پڑھئیے میں اٹھ کر چل دیا اور میں اٹھ کر چل دیا اور دیکھو کوش دیش کا ایک منشے آ رہا تھا کوش دیش کا ایک منشے آ رہا تھا جو کھوجا اور کوسیوں کی رانی کندانکے کا جو کھوجا تھا آپ جانے ہیں کھوجا کسے کہا جاتا ہے کھوجا کون ہوتا ہے کھوجا جو منشوں کے دورہ جو منشوں کے دورہ خسرے بنائے جاتے ہیں جو رانیوں کی سیوہ کے لیے جو راجے کا خجانچی نہیں تھا جو رانی کا خجانچی تھا کس کا خجانچی تھا منشوں کے دورہ بنائے ہوئے ہالیلویہ ہامین ہالیلویہ جو کندانکے کی رانی کا کیا تھا خجانچی تھا رانی کا خجانچی تھا پرتی ورشی یگری شرم میں آتا تھا بھٹی کرنے کے لیے پرتی ورشی یگری شرم میں آتا تھا پڑھئے اراد نہ کرنے کو یگری شرم آیا تھا بے اراد نہ کرنے کے لیے جگروں کس لی آیا تھا آراد کرنے کے لیے بڑی اپنے رات پر بیٹا ہوا اور خشارہ بشتک کی پسھتک کو لوٹا جا رہا تھا جب جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں کیا تھی جشایہ اس وقت کی پستک تھی پڑھئے تب آتما نے فلیپس سے کہا نکڑ جا کر اس رات کے ساتھ ہو لے نکڑ چل اس کے ساتھ کس نے کہا آتما نے کہا کس نے کہا اس کے ساتھ آتما تھا نا آتما نہیں ہوتا تک کون کہتا اسے آتما نے کہا اس کے ساتھ کھولے پڑھئے فلیپس اس کی اور دوڑا فلیپس اس کی اور دوڑا اور اسے جشایہ بشتہ کی پستک پڑھتے ہوئے سنا اور اسے کیا دیکھا وہ جشایہ کی بوشتہ کی پستک پڑھ رہا تھا اور پوشا اور پوشا تو جو پڑھ رہا ہے ہاں کیا اسے سمجھتا بھی ہے شریمان جو تو پڑھ رہا ہے اسے سمجھتا بھی ہے اس نے کہا اس نے کہا جب تک کوئی مجھے نہ سمجھائے جب تک کوئی نہ سمجھائے تو میں کیسے سمجھوں ہالیلویہ میں کیسے سمجھوں بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں بہت سے لوگ بڑھ کے کچھ سمجھ دوں گا بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے پروسے پرکشن پایا پر بہت کہتی ہے سمجھانے لیے پرمیشن پویترات مٹھ رہا ہوا ہے اور پویترات میں منشیوں کے بیچ میں ہو کر کارے کر رہا ہے ہالیلویہ کون سے منشی یہ فائی فول منشی کے دورہ پانچ پرکار کی سیو کئی کے دورہ آمین ہالیلویہ امنشیوں میں کیا کر رہا ہے تارے کر رہا ہے ہالیلویہ پڑھی آگے اور اس نے فلیپس سے بنتی کی فلیپس نے بنتی کی کی بیعت چار کر اس کے پاس بیٹھے کیا ہے اور اس کے ساتھ رس پہ بیٹھ جائے تو بیتر ساشتر کا جو اجائے بیعت پڑھ رہا تھا جو اجائے وہ پڑھ رہا تھا کون سا جانے پڑھ رہا تھا وہی شایعہ نبی کی پستر 53 ترونجہ بیٹھوں کے سمان بد ہونے کو پہنچایا گیا بیٹھوں کے سمان بد ہونے کو پہنچایا گیا اور جیسا میمنہ آپ نے ان پر ترانے والوں کے سامنے چپ چاپ رہتا ہے جیسے میمنے کی جب ان کتری جاتی ہے تو وہ چپ رہتا ہے بیسے ہی اس نے بھی اپنا مو نہیں کھولا اس کی دینتہ میں اس کا نیائے نہیں ہونے پایا پڑھئے اس کے سمیں اس کے سمیں کے لوگوں کا برنن کون کرے گا اس کے سمیں کا برنن کون کرے گا کیونکہ پریسی پر اس کا پران اٹھا لیا جاتا ہے پڑھئے اس کیونکہ پڑھا کیا یہ نبی کس کے کے بیشے میں کہتا ہے جس آپ نے کسی دوسرے کے بھی شہوں میں کہتا ہے یا جو دوسرے بھی شہوں میں یہ ہے تاب پھلیپس نے اپنا مو کھولا تاب ہوتیم پھلیپس ہے اورỡیش سے ارمک کر کے اسے جیسیو کا سسمہ صدایا اسی شہو کیا اور سانہ اببح سس diffé plaster سے سنایا مارک میں چلتے چلتے بیر کسی جال کی جگہ پہنچے وہ کسی جال کی جگہ پہنچے Well خوجے نے کہا ماں کئے جی لوگی کوئی اور پانی ہوگا جب آپ پہنچے تب خوجے نے کہا تب خوجے نے کہا جہاں جال ہے کہ لو کہتے ہیں آپ ببتسمے کا پرچار کرتے رہتے ہو یہ کہتے ہیں تو فلپس نے کس کا پرچار کی اس کو اس کو کیسے پر جال رہا بہت سمیھے بارے میں کھوجے کو کیسے پرد یہ لاؤ آپ تسو میں کیا بارے میں اس اس نے بھی ببتسمے کا پرچار کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں آپ تو بابتشمہ کی بات کرتے ہیں دوسری بات نہیں کرتے آمین اگر کوئی ABC نہیں جانتا تو اسے واقعی فقیان کہاں پڑھائیں گے پہلے ABC تو سکھانا شکریہ ہے جانتے ہیں ABC کا کہہ رہتا ہے Always believe Christ Always believe Christ مسیح ہر حال میں مسیح پہ وشواش کرو Always believe ہر راستے پر مسیح پہ بشواش کرو آمین Hallelujah Hallelujah جل کی ستان پر پہنچے پڑھئیے تب خوج نے کہا دیکھ جہاں جل ہے دیکھ جہاں جل بھی ہے اب مجھے بابتشمہ لینے میں کیا روک ہے اب مجھے بابتشمہ لینے سے کیا روک ہے کون روک سکتا ہے مجھے فلیپس نے کہا جدی تو سارے مند سے بشواش کرتا ہے جدی تو سارے مند سے بشواش کرتا ہے تو لے سکتا ہے تو لے سکتا ہے آدھے مند سے نہیں سارے مند سے اس نے اتر دیا میں بشواش کرتا ہوں کہ یشو مسیح پرمیشر کا پتر ہے تب اس نے راتھ کھڑا کرنے کی آگیا دی اب اس کے پاس پانی پانی اس کے پاس ہوگا کیونکہ وہ تو کھجانچی تھا اکرانی کا اگر شڑکاؤ کرنا ہوتا تھا وہ شڑکاؤ کر سکتا تھا اس کے پاس پانی ہوگا بھئی پر وہ کہاں پہنچے جل کے ستھانڈ پر پہنچے میں نے ایک تصویر دیکھی کہ جہونا پانی میں کھڑا تھا جشو مسیح پانی میں کھڑا تھا اور جہونا بھاگتا ہوایا ایک کٹوری لے گیا تو اس کے سر پر پانیوں دے ہو دیا ہم ایسا بشواش نہیں کرتے جو بشواش کرے وہ ببتسمہ لے اس کا ادھار ہوگا جو بشواش کرے اور ببتسمہ لے اسی کا ادھار ہوگا دوسرے کا نہیں ہوگا آمین پڑھی آگے اور خوجہ دونوں جل میں اتر پڑے اور اس نے خوجہ کو ببتسمہ دیا جب جل میں سے نکل کر اوپر آئے جب جل میں سے نکل کر اوپر بیچ میں گئے تو اوپر آئے بیچ میں گئے تو اوپر کیسے آتے دونوں جل کے بیچ گئے تو پھر اوپر پھر اوپر آئے تو پربو کا آتما پھلی اس کو اٹھا لے گیا تو پربو کا آتما فلیپس کو اٹھا کے لے گیا اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا خوجہ نے دوبارہ پھر اس کو پربو کے کام تو ایسے ہیں اور اس کے پاس پویتر آتما اسے نہیں پایا ہوتا تو کیسے آتما اسے لے گی جاتا آمین ہالیلویہ 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 فلیپس کا بابتسمہ دلتے ہیں لوگ اس بات کا کہتے ہیں اس کو دیکھو پویتر آتما نہیں ملا آمین اس سمیں پویتر آتما دینے کی جو جو وردان تھا پترس جونہ کے پاس تھا جو کوب کے پاس تھا آمین کوئیتہ یہاں پر پاڑوس آیا نہیں پاڑوس کے پاس بھی یہ وردان تھا ہالیلویہ فر سب کو الگ الگ وردان دیئے گئے ہیں سب کو الگ الگ وردان دیئے گئے ہیں آمین یہ وردان فلیپس کے پاس نہیں تھا یہ وردان کس کے پاس تھا پترس کے پاس تھا جونہ کے پاس تھا یاکوب کے پاس تھا پاڑوس کے پاس بھی تھا پھر پاڑوس بعد میں آیا ہالیلویہ آمین آمین ہالیلویہ 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 میں چاہتا ہوں اس کے دس چپٹر کا لے جائے دس چپٹر دس کا ہم اس کی پہلی ہاتھ پڑھیں گے کیسریہ میں کرنیلیس نام کا ایک منشہ تھا کیسریہ میں کرلینیس نام کا ایک منشہ تھا جو ایتالیانی نام پلٹن کا سوبہ دار جو ایٹالیان نام پلٹن کا سوبہ دار تھا ایٹالی میں اٹلی کی وہ سوبہ دار تھا وہ بغت تھا اور اپنے سارے گرانے سمیت پرمیشن سے ڈرتا تھا اور اپنے پورے گرانے سمیت وہ پرمیشن سے ڈرتا تھا اور جہودی لوگوں کو بہت دان دیتا تھا وہ جانتا تھا کہ ان کا خدا سچا خدا ہے اس کے پاس روت کا وشواشتہ کونسا وشواشتہ تیرا پرمیشور میرا پرمیشور تیرے لوگ میرے لوگ ہاللویہ ہاللویہ اس کے پاس کونسا وشواشتہ روت کا وشواشتہ تیرے پرمیشور میرا پرمیشور تیرے لوگ وہ اپنے گھرانے سمیت بہت ڈرتا تھا پرمیشور سے ڈرتا تھا وہ آمین آمین وہ وشواش کرتا تھا کہ یہودی لوگوں کا پرمیشر ہی سچا پرمیشر ہے آمین پڑھئیے اور برابر پرمیشر سے پراتھنا کرتا تھا اور پرمیشر سے پراتھنا بھی کرتا تھا اس کو دودھ نے کہا اس کو دودھ نے کہا کہ جا پترس کو بلا وہ شمون نام کے ایک چمرے کا کاروبار کرنے والے کے گھا ٹھہرا اسے بلا وہ تیرے گھر آگے کیا کرے گا میٹنگ کرے گا دیکھیں دودھ نے بیجا دودھ نے کہا دودھ کسے باتے کرتا ہے اسے دودھ نے کہا ہالیلویہ آمین پتر سے بھی بات کی کہ تیرے پاس وہاں سے آ رہے ہیں تو ان کے گھر جا کر کیا کر میٹنگ کر پراتھنا کر ان کے گھر جا کر سبا کر آمین پویتر سبا کر ہالیلویہ پویتر آتما کی پریدنا سے سبا کر کوئی انسان پویتر نہیں ہے پویتر آتما ہی پویتر ہے اور جس کے اندر آتا ہے اسے وہ پویتر کرتا ہے ہالیلویہ آمین ہالیلویہ اس کی پچیس حیات پڑیں گے جب پتر سے بیتر آ رہا تھا جب پتر سے بیتر آ رہا تھا اس کے گھر میں صوبے دار کے گھر میں آ رہا تھا اور اس کے پاؤں پر گر 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 اسے پرنام کیا اسے پرنام کیا جیسے اگر لوگ پاسٹوں کے پاؤں ہاتھ لگاتے ہیں پاؤں کیا جھگ جاتے ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے بھی اس نے بھی پترس کے پاؤں پہ گرا پرانتو پترس نے اسے اٹھایا پترس نے اسے اٹھایا اٹھا کر کہا کھڑا ہو میں بھی تو منوشی ہوں میں بھی تو منوشی ہی ہوں ایسے مت کر ہالیلویہ ہالیلویہ جب پرکاشی وقت کے پڑتے ہیں تو وہاں بھی جنات دودھ کے پاؤں گرہ اس نے کہا نہیں ایسے مت کر میں بھی تیرے بھائیوں کا سنگید آس ہوں آمین ہالیلویہ ایسے مت کر پرائے لوگ اپنے پاؤں آ اس کے لئے بہت خوش ہوتے ہیں کہ لوگ میرے پاؤں گرتے ہیں آمین ہالیلویہ میرے بھائیوں میرے بہنوں اس چاہی ہے میرے سیوک بھائیوں آپ سے بھی میں ایک نمرتہ پر بنتی کرتا ہوں کہ وچن کی اور روٹا ہوں کبھی وچن ہی جیون ہے ہالیلویہ سنسار میں مہا میری فیلی ہوئی ہے بہت بڑی مہا میری فیلی ہوئی ہے میں آپ کو ڈراؤں نہیں رہا ہوں پہ آپ کو سچائی بتا رہا ہوں آپ کو ڈراؤں نہیں رہا ہوں سچائی بتا رہا ہوں کہ پرمیشر کے وچن کی اور لوٹا ہوں وچن کے اور لوٹا ہوں اس کے سارے وچن کو گرہن کرو سمپورن وچن کو گرہن کرو اگر ریپچر میں جانا چاہتے ہو ہالیلوی جا آمین شاپی تو ہو بہت انسان جو وچن مان کر پورا نہ کرے بہت سے لوگو وچن مان جاتے ہیں اب پورا نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں میری میشہ نہیں مانتی میری سنستان نہیں مانتی میرا پاشٹر ایسے نہیں مانتا آپ کا پاشٹر کیسے بھی کرتے ہیں مانے نہ مانے ہر ایک انسان کو اپنا اپنا وقتیقت حساب دینا ہے وہ آپ کا پاشٹر آپ کے لئے کھڑا نہیں ہوگا وہ آپ کے پاپوں کو اٹھائے گا ہمارے پاپوں کو اٹھانے والا ایک ہی ہے وہ ہمارا پروی جشو جشو مسیح ہے آمین حالیلویہ اس کا چتالی سے پڑھیں گے پھر میں بہت سے یادیں مجھے پڑھنے ہیں پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا ابھی پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ پویتر آتما بچن کے سب سننے بالوں پر اتر آیا پویتر آتما سب ہی بچن کے سننے والوں پر اترا سننے والوں کے اوپر سب کے اوپر نہیں اترا بچن سننے والوں پر اترا پڑھئے بائیول کو دھیان سے پڑھئے اور جتنے خطنہ کیا ہوئے بشوات سی پتر کے ساتھ آئے تھے پڑھئے بیت سب چکت ہوئے پڑھئے کہ انہیں جاتیوں پر بھی پویتر آتما کا دان اڈیلا گیا ہے کہ انہیں جاتیوں پر بھی کیونکہ انہیں بانتی بانتی کی بہشاں بولتے اور پرمیشی کی بڑھائی کرتے سنا انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پرمیشی کی بڑھائی کر رہے ہیں اس پر پترس نے کہا کیا کوئی جل کی روک کر سکتا ہے کہ یہ بفترسما نہ پائیں جنہوں نے ہمارے سمان پویتر آدمہ پایا ہے جنہوں نے ہمارے سمان پویتر آدمہ پایا ہے پڑھئیے اور اس نے آگیا دی کہ انہیں یشو مسیح کے نام میں بفترسما دیا جائے کس سے نام میں بفترسما دیا جائے کس سے نام میں یشو مسیح کے نام سے کیا دیا جائے یشو مسیح کے نام سے بفترسما دیا جائے آمین آمین حاللویہ حاللویہ جب ہمیں فیسیوں پڑھتے ہیں چار کا چار سے لیکن شیدہ پڑھتے ہیں دیکھا لیکن ایک ہی پرمو ایک وشواش ایک دے ایک ہی بفتسمہ ہے ایک ہی ایک ہی بفتسمہ ہے جب ایک ہی بفتسمہ ہے تو پھر وہ کون سا بفتسمہ ہے سنسار والے بفتسمے ہیں سنسار میں تو ہم بہت سے الگ لگ بفتسمے دیکھتے ہیں تو پھر یہ کون سا ایک بفتسمہ ہے وہی ایک بفتسمہ جو بائبل میں ہے حاللویہ جسے پرمیشن نے پرمانٹ کیا جسے پرمیشن نے پرمانٹ کیا پتس کو اس کی آگیا دی ہالیلویہ جو پویتر آتما کے دوارہ آیا کسی منشی کے دوارہ نہیں وہ پویتر آتما کی پریدنا سے آیا اگر منشی کے دوارہ آنا ہوتا تو پتس پہلے پرچار کر سکتا تھا پہ جب پویتر آتما آنے کے بعد پھر اس نے پرچار کیا آمین ہالیلویہ اور تین ہیاروں کے منشی ان میں مل گئے پھر لگاتا رہا وہ پریدتوں سے سکھشا لینے لگے پرویشو آپ کو آسیس دے آپ کو بہت برکت دے میں چاہتا ہوں میرے صرف پریدتوں کام اس کا اٹھارہ چپٹر اس کی چوبیس ہر پڑھیں گے اپولس نام ایک جہودی جس کا جنم سکندریہ میں ہوا تھا اپولس ایک پولس تھا ایک اپولس تھا اپولس نام کا جہودی جس کا جنم سکندریہ میں ہوا تھا جو ودوان پرچ تھا اور پویتر ساشتر کو اچھی طرح سے جانتا تھا افسس میں آیا اس نے پربو کے مارک کی اچھی سکھشا پائی تھی اور من لگا کر یشو کے بشے میں ٹھیک ٹھیک سناتا تھا من لگا کر من لگا کر یشو کے بشے ٹھیک ٹھیک سناتا تھا پڑھئے پرانتو بے کیول جہونہ کے باتوں کی بات جانتا تھا پرانتو بے کیول جہونہ کے ببتسمیں تکی جانتا تھا اس سے آگے جانتا جتنا جانتا تھا اس نے اتنا وہ اماندار تھا جتنا وہ جانتا تھا اس کے پرتیب وہ اماندار تھا جب وہ اپسس میں آیا ہاں جب وہ گیا تو پولس جو تھا جو پولس تھا پولس اپسس میں آیا پولس کہا پہ آیا پولس اپسس میں آیا پڑھئے اب اس کا انہیس چپٹر ایک سے پانچ پڑھیں گے جب پولس کرنٹیا میں تھا جب پولس کرنٹس میں چلا گیا تو پولس کہا آ گیا جب پولس کرنٹھی میں گیا تو پولس کہا آیا وہ اپسس میں آیا پڑھئے پولس اپر کے سارے پڑھے سے ہو کر اپسس میں آیا کہا آیا اپسس میں آیا پڑھئے وہاں کچھ چیلوں کو دیکھ کر ان سے کہا کچھ چیلوں کو دیکھ کر ان سے کہا کیا تم نے بشواش کرتے سمیں پویتر آدمہ پایا کیا تم نے بشواش کرتے سمیں پویتر آدمہ پایا انہوں نے اس سے کہا انہوں نے کہا ہم نے تو پویتر آدمہ کی چرچہ بھی نہیں سنی اس نے ان سے کہا اس نے کہا کیوں گی پویتر آدمہ کا جو وائدہ تھا وہ پروی یشو مسیح کے بفتسمہ کے ساتھ ہی تھا پڑھی آگے تو پھر تم نے کس کا بفتسمہ لیا تو پھر تم نے کس کا بفتسمہ لیا انہوں نے کہا جہونہ کا بفتسمہ انہوں نے کہا جہونہ کا بفتسمہ جہونہ تو توبہ کا بفتسمہ لیتا تھا پڑھیے تو انہوں نے کہا جہونا نے یہ کہہ کر من پراب کا بافتسما دیا کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس پر حرثاز جیشو پر بشواج کرنا جیشو پر ہے تو جیشو مسیح نے کیا کہا تھا تم پیدا پتر پوتر آزما کے نام سے بافتسما دو تم جیشو پر کیا کرنا بشواج کرنا اب آگے پڑھئیے جہ سن کر انہوں نے پربو جیشو جیشو کے نام میں بافتسما لیا جہ سن کر انہوں نے پربو جیشو مسیح کے نام سے کیا لیا آمین آمین ہاللویا دوبارہ لیا کیوں لیا پہلے وعدے کے ساتھ پوتر آزما کی چرچہ نہیں تھی جہونا کے بافتسما کے ساتھ پوتر آزما کی چرچہ نہیں تھی پر پرو جیشو مسیح کے بافتسما کے ساتھ کی کی چرچہ تھی کی کی چرچہ تھی پوتر آزما پانے کی چرچہ تھی وعدہ تھا پرومیس تھا تم پویتر آزماں پاؤ گی ہے تم پویتر آزماں پاؤ گی ہے ہالیلویہ ہالیلویہ میں چاہتا رومیو کی پسٹر اس کا شہ چپٹر تین ارد پڑھیں گے کیا تم نہیں جانتے ہاں کی ہم سب جنہوں نے مسیح یشو کا بفتہ لیا کیا تم نہیں جانتے ہم جتنہوں نے مسیح یشو کا بفتہ سما لیا اس کی مرتو کا بفتہ بفتہ سما لیا اور اس مرتو کا بفتہ ہو پانے سے ہم اس کے ساتھ ہیں مرتو کا بفتہ سما لینے سے اس کے ساتھ ہم غارے گئے تاکی جیسے مسیح پتہ کی مہمے کے دارہ مرے ہوں میں سے جلایا جہاں جیسے مسیح پتہ کی مہمہ کے لیے مرو ہوں میں سے جی اٹھا بڑھئے ویسے ہی ہمڈی جیون کی اسی چال چلے ویسے ہی نئی جیون کی چال چلیں گے پڑھئے اور بال کہتی ہے بفتسمہ لینا شریر کی میل اتارنا نہیں ہے بفتسمہ لینا شریر کی یہ شد انتا کرن سے شد ویق سے پرمیشہ کو ڈھونڈنا آمین بفتسمہ لینا شریر کی میل اتارنا نہیں ہے کہ بفتسمہ نے لیا پھر آپ جو مرجی کرو نہیں نہیں اس کے بعد آپ کو لگاتار پراسہ کرنے لگاتار پریرتوں کی سکشہ پانی ہے کھاڑے لیا ہے شد انتا شد پرمیشہ کو ڈھونڈنا ہے پھر ڈھونڈو گے تو تمہیں ملے آمین آمین ہالیلویہ ہم گلاتی کچھ نکالیں گے تین کا ستائیس پڑیں گے ہاں اب بہت سے اتری شوڑ رہا ہوں تمہیں جانتا ہے سب ایتے میں کروں گا تو جب اور تم میں سے جتنوں نے مسیح میں بفتسمہ لیا تم میں سے جتنوں نے مسیح میں بفتسمہ لیا انہوں نے مسیح کو پہن لیا مسیح کو پہن لینا جنہوں نے مسیح کو نہیں پہننا لکھا تو ننگا ہے تو کیا ننگا ہے ہالیلویہ ہنننگا ہے تو اس کو اس کی لجلسہ پر پرکڑ ہوگی آمین ہالیلویہ جتنوں نے مسیح میں بفتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا مسیح کو پہنا جو ہوئی ہے ہم جانتے ہیں جب ایک شادی آتی ہے شادی راج کمار کی شادی کی بات آتی ہے تو وہاں بھی ایک انسان پایا گیا اور ننگا پایا گیا اور اس کے پاس وہ وستر نہیں تھا اس کے پاس وہ وستر نہیں تھا جس کی ڈمانڈ کی گئی تھی ہالیلویہ ہامین پھر ہم جب سپنے نبی کی پسٹک پڑھتے ہیں وہاں بھی لکھا ہے ایک وستر کی بات وہاں بھی کی جارہی ہے کہ جنہوں نے ودیش کے وستر پہنے ہیں انہیں وہ دنڈ دے گا ودیش کے وستر ساتھ وچن کے باہر کے وستر جب وچن ہمارے لئے وستر ہے ہالیلویہ تم نہیں جانتے جنہوں نے مسیح میں بفت شما لیا مسیح کو پہن لیا آمین ہالیلویہ جب ہم کلسیوں کو پتری پڑھتے ہیں ہم کلسیوں کو پتری نکالیں گے پھر میں جلدی سے مفت کر دوں گا بھئی آپ کا ٹیم جالانے لوں گا میں پڑھئیے ہم کلسیوں پتری تین کا ستر آیت پڑھیں گے ہاں بچن میں جہاں کام میں بچن میں جہاں کام میں جو کچھ بھی کرو صاحب تربو یشیو کے نام سے کرو جو کچھ بھی کرو کیسے کرو یشیو نامیں کرو تو بھکت اسمہ کرم ہے بچن میں جہاں کام میں جو بھی کرو سب یشیو نام سے کرو اور اس کے دورہ اور اس کے دورہ پرمیشر پتہ کا دھنیواد کرو کس نام کے دورہ یشو مسیح نام کے دورہ ہاللیلویہ آئیہ پریتوں کے کامش کا چار کا بارہ پڑھیں گے میں جا ٹیم نہیں لوں گا آپ کا میں جانتا ہوں ٹیم کافی ہو چکا ہے اور کسی دوسرے کے دورہ ادھار نہیں کیونکہ سبر کے نیچے کیونکہ سبر کے نیچے منشوں میں اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا کوئی دوسرا نام دیا ہی نہیں گیا جس کے دورہ ہم ادھار پاسکیں دوسرا نام کوئی ہے ہی نہیں پراتھاں کس نام سے کرتے ہیں یشو نام سے دشتامہ کس نام سے نکالتے ہیں پرمیشر مسیح کے نام سے ہاللیلویہ آمین سبب یشو مسیح کے نام سے کرتے ہیں تو ببتسمہ کس نام سے ہے ببتسمہ بھی پرمیشر مسیح کے نام سے ہے میں کہہ سکتا ہوں پتہ پتر پوتر آدمہ کے نام سے ہے اور وہ نام پرمیشر مسیح ہے آمین حالیلویہ حالیلویہ میری سب سیوکو بھائیوں سے ایک نمر بنتی ہے اس سچائی کو جانو اس سچائی کو گرہن کرو اور ایک منوشہ جھوٹا وہ وچن کیا سچا ہے حالیلویہ کوئی سنسار میں کے اوپر بہت بڑی بڑی مہا ماریاں آ رہی ہیں اب یہ ایک مہا ماری ختم نہیں ہوگی اس کے بعد دوسری اور شروع ہو جائے گی بہت بڑی بڑی مہا ماریاں آ رہی ہیں میں جانتا ہوں مہا ماری بے مہا ماریاں آ رہی ہیں حالیلویہ حالیلویہ بہت بڑی بڑی مہا ماریاں آ رہی ہیں تو میں جانتا ہوں جہاں بھی جہاں مرتیوں ہو سکتی ہے اس بات کی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مریں گے نہیں اس سنسار میں نہیں مریں گے اس سنسار میں مرتیوں آ سکتی ہے لیکن اس کے بعد ایک مرتیوں اور ہے ایک مرتیوں اور ہے ایک جیون اور ہے وہ جیون کونسا ہے جس کے بیشنی جیشو مرسی نے کہا میں تمہیں انت جیون دیتا ہوں ہمارے پاس انت جیون ہوں ہمارے لیے سب سے بڑی بات جائیے ہمارے پاس کون سا جیون ہو ہمارے پاس انت جیون کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جس کے پاس انت جیون نہیں ہے وہ مرتیوں میں آمین ہالیلویہ میں چاہتا کلسی پتری اس کا دو کا دو پڑھیں گے پہلے پتر سے نکالیں گے ہم پتر کا ایک کا تیرہ پڑھیں گے پہلا پتر سے ایک تیرہ پھر ہم اس کے بعد میں جلدی سمال کر دوں گا اس کار اپنی بودھی کی کمر باندھ کر اور سچیت رہ کر اس انگرہ کی پوری آشار رکھو اس انگرہ کی پوری آشار رکھو جو جیشو مسیح کے پرکت ہونے کے سمیں پہلا پتر سے پہلا پتر سے ایک کی تیرہ دوسرا پتر سے نکال لیے شاید ایک کی تیرہ ہی ہیں ہاں میں جے اپنے لیے اوچھ سمجھتا ہوں میں جے اپنے لیے اوچھ سمجھتا ہوں کہ جب تک میں اس دیرے میں ہوں جب تک میں اس دیرے میں ہوں تب تک تمہیں صدی دلا دلا کر اوبھارتا رہوں تب تک تمہیں صدی دلا دلا کر اوبھارتا رہوں کیونکہ جے جانتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے دیرے کے گرائے جانے کا سمجھ سیدھر آنے والا ہے کیونکہ میرے دیرے گرائے جانے کا سمجھ لوگوں نے اپنے پران دے کر بھی لوگوں نے اپنی گواہی خراب نہیں کی لوگوں نے پران دے کر بھی گواہی کو خراب نہیں کیا حالیلویہ تو میرے بھائی بہنوں ہم بھی اپنی گواہی کو قائم رکھیں ہم اپنی گواہی کو قائم رکھیں آمین حالیلویہ آج یہ لاشنے پڑھیں گے دو کا دو پڑھیں گے تاکہ ان کے منوں میں شانتی ہو اور بے پریم سے آپس میں گھٹے رہے اور لوگ پریم سے آپس میں گھٹے رہیں ایک تا میں رہیں اور وہ پوری سمجھ کا سارا دھن پراپت کریں اور وہ پوری سمجھ کا آدھی سمجھ گا نہیں پوری سمجھ کا سارا ہی دھن پراپت کریں اور پرمیشر پتہ کے بید کو پرمیشر پتہ کے بید کو ارتھات مسیح کو پہچان لیں آمین پرمیشر پتہ کے بید کو ارتھات مسیح کو مسیح کیا ہے پرمیشر پتہ کا بید ہے ایک رہ سے ہے اس نے کہا پراتھن کر کے مجھ سے پوچھ میں تجھے بتاؤں گا میں تجھے بتاؤں گا سارے بھیدوں لکھا ساتھویں دوت آئے گا سبھی بھیدوں کو کھولے گا ساتھویں دوت جب آئے گا سبھی بھیدوں دوت کا عرض ہوتا ہے سندیش وقت اور اس کہتا ہے ہم مسیح کے رائے دوت ہیں حالیلویہ خاگی نبی کہتا ہے خاگی نبی کے وشی میں لکھا ہوا ہے کہ یہاوہ کے دوت خاگی نے حالیلویہ لوگوں کو وصن سنایا لوگوں نے من کی لوگوں نے مان لیا آمین حالیلویہ دوت ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا دیکھو وہ شانتی کا دوت جیونہ ایک دوت تھا پر وہ جیسے تم ڈونٹتے ہو وہ اپنے مندل میں آ جائے گا آمین ہمارے ان دنوں بھی پرمیشن ہے اپنے ایک دوت کو ارتھا اپنے ایک سندیش وقت کو بھیجا اور اس سندیش وقت کا نام ویلیم میریم برانو ہے حالیلویہ حالیلویہ وہ سندیش اور سندیش وقت ایک ہوتے ہیں سندیش اور سندیش وقت ایک ہی ہوتے ہیں آمین حالیلویہ وہ سنیم سچائی بتائی وصن میں سے نکال نکال کر بتائی آمین تو میں چاہتا ہوں لاشٹم میں ایک ہمیں میں پڑھنا چاہتا ہوں پریتوں کا ہم ستارہ چپٹر اس کی ہم دس ساتھ پڑھنا شروع کریں گے پس میں سمات کر دوں گا لاشٹم پڑھوں گا کتم کر دوں گا پریتوں کے کام ستارہ کا دس پڑھیں گے بانیوں نے ترونت ہی رات بانیوں نے ترونت رات ہی رات پولس کو پولس اور سلاس کو بیریہ بے دیا ستارہ کا گیارہ پڑھئی ہے جے لوگ تو تسلونکیوں کے یہودیوں سے بھلے تھے جے لوگ تسلونکیوں کے یہودیوں سے اشے تھے بھلے تھے اور انہوں نے بڑی لالسا سے بچن گرہن کیا انہوں نے بڑی لالسا سے بچن کو گرہن کیا اور پرتی دن پویتر شاستروں میں ڈھونتے رہے کہ یہ باتیں جو ہی ہیں کہ نہیں کہ یہ باتیں یوں ہی ہیں کہ اگر وہ ڈھونتے تھے تو آپ بھی پویتر شاستر میں ڈھونڈیئے کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں جو وچن میں ہیں جہاں نہیں اگر وچن میں نہیں ہیں تو شوڑ دیجئے اگر وچن میں ہیں تو نمردہ پرو گرہنٹ کیجئے آمین حاللویہ 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 اگر یہ باتیں وچن میں نہیں ہیں تو مت گرہنٹ کیجئے اگر وچن میں ہیں تو اسے نمردہ پرو گرہنٹ کیجئے پرویشو آپ کو عاشش دے آپ کو برکت دیایے ہم پراتاں کریں ہمارے زندہ خدا جو شمسی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں تیری بڑائی کرتے ہیں آج کے وچن کے لئے پرو جو تُو نے اپنے لوگوں کے لئے دیا خداون میں بشواش کرتا پرو تیرے چونے جن اسے گرہنٹ کریں گے خداون اور جو شمسی واشش پائیں گے برکت پائیں گے پرو اور تیری ساری ہی سچائی کو وہ گرہنٹ کریں گے پرو یہ پراتاں جو شمسی کے نام سے آمین آمین گاڈ بلیسیو خدا آپ سب واشش دے